موسیقی آج جو ہم نے چیز دیکھنی ہے وہی ویلنس شیل الیکٹرون رپلشن تھیوری کی اگزامپلز تھی ہم نے پیویس ٹاپک میں پڑھے تھے اور یہاں پر ہم جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے تو میں ایک دفعہ کر سمالائز کرتا ہوں تو وہ یہ تھا کہ جو چیز ہم نے دیکھی تھی کہ لون پیرز جو ہیں وہ زیادہ جگہ لیتے ہیں بانڈ پیر کے نسبت کیونکہ ان کے اوپر اٹریکشن آف نیوکلیس جو ہے وہ کم ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو بانڈ پیر اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ڈبل اور ٹریپل بانڈ جو ان سے ہیں وہ جمیٹری پر خاص پر نہیں ڈالتے اب ہم ڈیفرینٹ ٹائپس آف مولیکیوز کی اگزامپلز کو جو ہے ان کی روشنی میں سٹڈی کرتے ہیں تو let us suppose that we have a molecule A جو کہ central atom ہے and its polyvalent اس کی ویلنسی جو ہے یہ suppose کیا ہے اس لیے ہم اس کے ڈیفرینٹ کیسی دیکھیں گے اور B جو ہے وہ اثر ایٹم ہے جو کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو دیفرینٹ ٹائپس آف مولیکیوز کین بی فارمد AB2 ٹائپ AB3 ٹائپ AB4 ٹائپ اور ان کے اندر بھی ڈیفرینٹ کٹیگریز ہوں گی کہ AB2 ٹائپ AB3 ٹائپ وانڈ پیر وانڈ پیر وانڈ پیر اس طرح مطبع ہم ان کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے تو this would be the case study اور پھر ہم ان کی ڈیفرینٹ کمپاؤنڈ کی دیکھیں گے اور ہم ان پسٹیلیٹس کا استعمال دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جیمیٹری کو ڈیفرین کرنے میں مدد دیتے ہیں تو پہلا ہے جی مولیکیوز کنٹیننگس 2 الیکٹرون پیر نمبر وان مولیکیوز وید 2 الیکٹرون پیرس یہ کونتی ٹائپ ہوگی اب یہ اگر آپ کا A ہے اور اس کے پاس دو الیکٹرون پیرس ہیں اور یہ AB2 ٹائپ ہے تو دونوں بانڈ پیر بنیں گے A اور B اس کی سٹرکچر اس طرح کا ہوگا کیوں ہم نے ویسپر تھیوری جو تھی ویلنس چال الیکٹرون رپلشن تھیوری کا جو پاسٹلیٹ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جو الیکٹرونز ہوتے ہیں سینٹل ایٹم کے گرد بوت لون پیر اور بانڈ پیر یہاں پہ کوئی لون پیر نہیں ہے دو بانڈ پیر ہیں دو بانڈ پیر یہاں پیر نہیں ہے میکسیمم ڈسٹنس تو اوائید رپلشن اب اگر میکسیمم ڈسٹنس یہ ایک باڈی ہے اس کے یہاں سے میکسیم ڈسٹنس یہ تو نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا میکسیم ڈسٹنس یہ بھی نہیں ہوگا میکسیم ڈسٹنس وہ بھی دس کہ وہ ایک دوسرے کے ٹوٹل ہی اپوزٹ ہو جاتے ہیں تو یہی اپلی گیشن ہے کہ جب دونوں بانڈ پیر صرف دو بانڈ پیر موجود ہیں اس کنڈیشن کے اندر تو دے آر کمپلیٹلی اوپوزٹ ٹو ایچ ایدر کیوں کیونکہ انہوں نے میکسیمم ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے تو میکسیمم ڈسٹنس جب دو پارٹیز ہوں گی تو وہ یہی والا ہوگا اور یہ انگل ہے ون ایٹی ڈگری کا اندیس اس کالڈ دی لینیر جمیٹری جب بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کنڈیشن آئے جس میں سینٹر ایٹم کے ساتھ دو موجود ہوں تو that would be the ab2 type اور ان کی لینیر جمیٹری ہوگی اس کی اگرمپل ہے جی بریلیم کلورائیڈ یا میگنیشیم کلورائیڈ یہ اگر بریلیم ہے تو اس کے اس طرف کلورین اور اس کے اس طرف کلورین لگے گی اس کے اوپر نیچے کوئی لان پیر موجود نہیں ہے they have only two بانڈ پیرز تو یہ آپ کے پاس لینیر جمیٹری کی سٹرکچر آ گیا پہلا کیس اب 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 تھری الیکٹرون پیرز اب تھری الیکٹرون پیرز کے اندر دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ بانڈ پیرز جو ان سے ہیں وہ تین ہو اور لون پیرز زیرو ہو پہلی کنڈیشن یہ ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ بانڈ پیر ہو دو اور ایک لون پیر آپ کے پاس موجود ہو تو یہ اس سے نکلنے والی دو کنڈیشنز ہیں ابھی تھری ٹائپ کے اندر تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابھی تھری ٹائپ ویڈ نو لون پیر مطلب پہلی کنڈیشن جس کے اندر لون پیر کوئی نہیں ہے ابھی تھری ویڈ نو لون پیر جب لون پیر کوئی نہیں موجود ہوگا اور اے کے ساتھ جانسہ آپ کے پاس سینٹرل ایٹم ہے تین بی اٹیچ ہوں گے تو تین بی میکسیمم ڈسٹنس پر اٹیچ ہوں گے آگے دو تھے تو میکسیم ڈسٹنس یہ تھا اب تین ہیں تو میکسیم ڈسٹنس یہ ہوگا ایک سو بیس ڈگری کا پروپر ایک ٹائنگولر سٹرکچر بنے گا تو اے بی تھری ویڈ نو لون پیر کے کیس میں ون ٹوئنٹی ڈگری کے ساتھ کیونکہ ان بی نے ایک دوسری کے ساتھ میکسیم ڈسٹنس پر رہنا ہے یہ جو بانڈ پیر ہیں یہ میکسیم ڈسٹنس پر رہیں گے تاکہ رپلشن کم سے کم ہو اور وہ میکسیم ڈسٹنس یہ ہی بنتا ہے جب تین پارٹیز موجود ہوں تو ان کی جونسی ہے ٹرائنگولر جیومیٹری ہوتی ہے تو جب بھی آپ کے پاس اے بی تھری ٹائپ کا کی مولیکیل ہوگا جس میں نو لون پیر موجود ہوگا تو پھر وہ جو سٹرکچر بنائیں گے کیونکہ ایک ہی پلین میں رہتے ہوئے انہوں نے میکسیم ڈسٹنس پر موجود ہونا ہے تو اس کی اگزامپلز ہیں بی ایف تھری اور سیمیلرلی بی ایچ تھری کہ بارون آپ کا سینٹرل ایٹم ہے اور اس کے ساتھ جو فلورین ہے وہ ایک سو بیس ڈگری کے ڈسٹنس کے اوپر موجود ہے سیمیلرلی یہ اینگل بھی ایک سو بیس کا ہوگا اور یہ اینگل بھی ایک سو بیس کا ہوگا اور آپ کے پاس جو جو میٹری بنائے گی that will be the triangular geometry تو یہ پہلی ٹائپ تھی ابی تری وید نو لون پیر اب ہم دوسری ٹائپ دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ایک لون پیر ہو اور دو بانڈ پیر ہوں سیکنڈ ٹائپ ہے جی ابی تری کی ابی تری ٹائپ وید 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 لون پیر وید 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 اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا جو اے ہے اس کے اوپر ایک لون پیر موجود ہے اور اس نے دو جون سے ہیں وہ بانڈ بنائے ہیں بی کے ساتھ اب یہاں پر دوسرا پاسچولیٹ آئے گا آپ کی ویس پر تیوری کا اس بول کیا تھا کہ جو لون پیر ہوتا ہے یہ زیادہ جگہ لیتا ہے بانڈ پیرز کی نسبت اب یہ لون پیرز چونکہ زیادہ جگہ لے گا اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی تو یہ جب اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی تو یہ اس اینگل کو کمپریس کرے گا ان کے اوپر ان کو زیادہ ریپیل کرے گا ریپیل ہونے کی وجہ سے یہ بینڈ ہو جائیں گے اندر کی طرف اور یہ جو اینگل بنے گا that would be less than 120 کیوں کیونکہ ان کو جو ہے باہر والے لون پیر نے کمپریس کیا کیونکہ یہی پاچولیٹ ہم نے پڑا تھا کہ باہر موجود جو لون پیر ہوتا ہے وہ زیادہ ریپلشن دے گا بانڈ پیرز کو جو ہم نے جو تھرڈ پاچولیٹ میں دیکھا تھا کہ لون پیر ٹو لون پیر کی ریپلشن سب سے زیادہ تھی پھر لون پیر ٹو بانڈ پیرز اور پھر بانڈ پیر ٹو بانڈ پیر تو یہ جو لون پیر موجود ہے یہ آپ کے پاس ان باؤنڈ پیر کے اوپر زیادہ رپلشن لگانے کی وجہ سے ان کو بینٹ کر دے گا اور پہلے جو اینگل لیس دن ون ٹوئنٹی ڈگری تھا اب وہ کمپریس ہو کے لیس دن ون ٹوئنٹی ڈگری ہو جائے گا تو دس ایس دی فیکنڈ ٹائپ اوپ ای بی تری وید ون لون پیر اس کی اگزامپل ہے سٹینس کلورائیڈ اس کے اوپر یہ ایک لون پیر ہے and this angle is less than 120 ڈگری تو یہ آپ کے پاس دوسری ٹائپ تھی اب ایک تیسری ٹائپ بھی آتی ہے جس میں ملٹیپل بانڈ ہو سکتے ہیں مطلب ڈبل یا ٹرپل بانڈ اے بی تری ٹائپ ملٹیپل بانڈ یہ ہم نے جو چوتھا پاستیلیٹ پڑا تھا کہ جب بھی ڈبل یا ٹرپل بانڈ انوال ہوگا آپ کے پاس جو میٹری پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی اگزامپل ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ایس او ٹو میں اور ایس او ٹری میں ایس او ٹری کی اگر میں بات کروں تو this is s ڈبل بانڈ او ڈبل بانڈ او ڈبل بانڈ او ڈبل بانڈ او this is a complete triangular shape 120 ڈگری 120 ڈگری and 120 ڈگری جیسا کہ ہم نے اس میں دیکھا تھا بی ایف تھری کے کیس میں تو ڈبل بانڈ ہونے کی وجہ سے اس کی جمیٹری پہ فرق نہیں آیا جیسے بی ایف تھری تھا سنگل بانڈ بارون کے ساتھ تین فلورین نے بنایا تھا اور ٹرائنگولر شیپ بنا دی تھی اسی طرح ڈبل بانڈ میں بھی وہی کیس ہے ٹرائنگولر آپ کے پاس سٹرکچر موجود ہوگا تو پوسٹلیٹ پروو ہو گیا کہ ڈبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ چونکہ سیم جگہ پہ ہوتے ہیں لہذا وہ جمیٹری پہ فرق نہیں ڈالتے سیمیلرلی اگر میں ایس او ٹو کی بات کروں تو ایف کے پاس ایک لان پیئر ڈبل بانڈ او ڈبل بانڈ او ڈبل بانڈ او اور اس لان پیئر کے چارج کی وجہ سے دی ویل بی بینڈ بینڈ انورڈ اور یہ جو اینگل ہوگا دیٹ پول بی لیس دن وان ٹوینٹی ڈگری تو بات جہاں سے جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ کیف ہو ہی ہے اگر ملٹیپل بانڈ بھی ہوں تو جمیٹری جو ہے وہ ٹرائنگلر ہی بنے گی اگر لان پیئر موجود ہوگا تو اینگل لیس دن وان ٹوینٹی ہی ہوگا وہ اسی طرح سے ریپل کرے گا ڈیز ڈبل بانڈ بیل نوٹ چینج دی جیومیٹری تو یہ پوائنٹ بھی ہمارا جو ریسپر ٹیوری کا تھا یہاں پر پروو ہو گیا یہاں یہ تو تھی اب ہم چلتے ہیں آگے جو مالیکیول جو کہ اے بی فور ٹائپس ہوں گے اے بی فور ٹائپ اس میں اب جو ہے آپ کے پاس تین چیزیں آ سکتی ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ بانڈ پیئر ہوں چار اور لانڈ پیئر ہو زیرو دوسری کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس بانڈ پیئر ہوں تین اور لانڈ پیئر ایک اور تیسری کنڈیشن ہے کہ بانڈ پیئر بھی دو اور لانڈ پیئر بھی دو تو ان کو اب ہم الایجاب علیہ دا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کنڈیشن میں کیا ہوگا اس کنڈیشن میں کیا ہوگا اور اس کنڈیشن میں کیا ہوگا تو پہلی کنڈیشن کیا ہے پہلی کنڈیشن کہتی ہے جی کہ بی فور ٹائپs جس میں چار کے چار کیا ہوں آپ کے پاس بانڈ بنے ہوں اور اس کی ٹپیکل جو اگزمپل ہے وہ ہے میتھین اب اس میں ہوگا کیا This is A اب A کے ساتھ آپ کے چار اٹیچ ہونے بی This structure will be فارمڈ جس کو ہم کہتے ہیں تیٹرہ ہیڈرل یا تیٹرہ ہیڈرون اس کے چار اب یہ جو ہے وہ چیزیں جو پیچھے تھیں پیچھے تھیں لینیر سٹرکچر تھا یا پھر ٹرائنگولر سٹرکچر تھا یہ ون پلین کے سٹرکچر تھے ایک ہی پلین کے اندر ٹرائنگل بھی ایک پلین میں اور یہ لینیر جو میں اب یہ تیٹرہ ہیڈرن جو ہے that is not in سنگل پلین no سنگل پلین اب یہ ایک پلین سے اس کا سٹرکچر باہر نکل آیا ہویا اب یہ تیٹرہ ہیڈرن تری ڈیمینشن میں بن جکا ہوا ہے this dotted line shows کہ یہ اس پلین سے باہر ہے یہ تھر ڈیمینشن میں ہے تو اس طرح کا آپ کے پاس جو ہے سٹرکچر وہ exist کرے گا جب آپ کے چاروں کے چاروں جو ان سے ہیں electron pairs bond pairs ہوں گے long pair کوئی بھی موجود نہیں ہوگا اور یہ جو angle ہوگا that is 109.5 degree and that is the characteristic angle of tetrahedron جب بھی tetrahedron بنے گی تو ان کے درمیان angle جو ہے characteristic angle of tetrahedron صحیح ہے تو these these different angles are equally distant apart اب اگر اس کا اور اس کا دیکھیں گے تو اس plane کے اندر تو وہ بھی 109.5 ہوگا اور ان کا بھی اور اس کا بھی similarly یہ سارے angle جو ہوتے ہیں آپس میں same ہوں گے اگر میں carbon کی بات کرتا ہوں carbon کی electronic configuration جو کہ 6 ہوتی ہے تو یہ 1s ہوگا 2 2s1 اور 2p x1 2p y1 2p z1 اگر آپ اپنے پانچ میں چیپٹر میں electronic configuration کے rule یاد کریں تو یہ ان کی کوئی configuration بنتی ہے مطلب کیا ہے کہ outer shell میں 4 different orbitals میں 4 electrons جو انتے ہیں وہ موجود ہیں اور یہ 4 وں bond بنا کے carbon ch4 جس کو ہم methane کہتے ہیں that is the typical example and this angle is 109.5 اسی طرح آپ کے پاس اگر si h4 ہے جو اس سے ملتے جلتے germanium h4 یہ جو ملتے جلتے compounds ہیں ان کے اندر structure جن سا ہے وہ سیم رہے گا تو یہ پہلا case تھا when of ab4 type with no lawn pair next جاتے ہیں ہم جس کے اندر کیا ہے ab4 type ہے with lawn pair one and bond pair are three i is is me کیا ہو go is case میں جو structure بنے گا اب یہ اگر a ہے آپ کے پاس تو اس کے پاس ایک lawn pair ہے اور تین bond pairs ہیں تو تین bond pairs کا مطلب ہے تین اس کے پاس b جون سے ہیں وہ موجود ہوں گے اب یہ structure جو ہے that is not tetrahedral that is کونوں والی pyramid یہ ایک structure ہے اب یہ tetrahedral کیوں نہیں ہے وہ ہی وجہ ہے کہ اب اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر ایک lawn pair موجود ہے lawn pair bond pair سے different ہوتا ہے lawn pair کا charge زیادہ ہونے کی وجہ سے ان angles کو بینڈ کر دیتا ہے اب جو یہ angle ہے 109.5 نہیں ہوگا وہ یہ اب shrink ہو جائے گا اس lawn pair کی موجود کی وجہ سے اور یہ shrink ہو کے ہو جائے گا 107.5 کیونکہ lawn pair کی موجود کی ہم نے پڑی تھی کہ lawn pair کیا کرتا ہے اس کا charge زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو زیادہ repel کرے گا lawn pair کو تو اس کے lawn pair کو repel کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے سو بی 1s2 2s2 2px1 2px2 2py1 2pz1 تو یہ 3 bond بنائیں گے اور یہ lawn pair تو یہ اگر آپ کے پاس ammonia کا structure ہے nitrogen this is the lawn pair and this will be the bond جو زیادہ پھیلا ہوا ہے اس نے اس کو shrink کر دیا اور یہ angle ہے 107.5 اور یہ بھی کیا ہوتا ہے this is the characteristic angle of trigonal pyramidal اب وہ کہتا ہے جی کہ اس سے ملتے جلتے جتنے بھی ہیں ان کی structure اس طرح کا ہو گا کہ phosphorus ph3 ہو اگر phosphorus کے اوپر ایک long pair similarly this ash3 یا b abismuth h3 تو ان سب کی structure جہاں سے ہیں وہ سیم ہوں گے لیکن وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر ان کو میں replace کر دوں زیادہ electronegative ایٹم سے میرے پاس nh3 تھا اس کو میں replace کر دوں nf3 سے f fluorine چونکہ زیادہ electronegativity ہے تو electronegative ہونے کی وجہ سے یہ جو bond ہوگا یہ زیادہ polar ہوتا ہے polar ہونے کی وجہ سے یہ long pair کو مزید اپنے پاس کھینچ گا long pair جب اس کے مزید قریب آئے گا تو اس کا structure اور پھیلے گا اور یہ ان کو اور bend کرے گا اور یہ angle جون اس کے اوپر بھی angle depend کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان hydride میں امونیا کے case میں hydrogen کی جگہ fluorine لگا دیں تو fluorine is the highest electronegative element موجود ہوگا جب تو وہ کیا کرے گا وہ angle اس کا polar ہوگا polar ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اپنی طرف لون پیر کو مزید کھینچ لے گا اور اس کے لون پیر کو قریب آنے کی وجہ سے nitrogen کے اس کا charge پھیلا ہوا ہے تو یہ مزید ان کو بینڈ کرے گا اور یہ shrink ہو جائے تو this was the type جس کے اندر ایک bond لون پیر موجود تھا اب ہم چلتے ہیں third اور آخری type کی طرف جو کہ ab4 type with long pairs two and bond pairs are also two اس case میں کیا ہو گا اس case میں ہو گا یہ کہ یہ اگر آپ کے پاس a ہے تو یہ آپ کے پاس دو bond پیر ہیں اور یہ دو دو bond پیر ہیں اور یہ ان کو شرنگ کریں گے اور یہ angle ہو گا now less than 107.5 ہو گا اس کی typical example جو ہے that is water اگر ہم oxygen کو دیکھیں تو oxygen is 8 oxygen 8 کی اگر میں configuration لکھوں تو that is 1 2 2 2 2 2 2 2 px b2 2 2 py 1 and 2 pz b1 these two will form the bonds and these two are the long pairs this is oxygen these are the two long pairs and and this bond is hydrogen by hydrogen now these two long pairs are more charge more than will be more than this will be now ساتین اینڈی کے لیے جانسا ہے وہ کم ہو جائے گا ان دو لون پیرز کی موجودگی کی وجہ سے تو دیز آر در ٹائپس آف ڈیفرن ٹائپ آف مولیکیو جن میں ہم نے ویسپر تھیوری کی اپلیکیشن دیکھی اور یہاں پہ ہماری ویسپر تھیوری ختم ہو جاتی ہے آئی ہوت کہ دس ویری ایزی فور یو تو انڈرسٹینڈ کہ جب بھی لون پیرز اور بانڈ پیرز جانسے ہیں مولیکیو کی جمیٹری میں کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جنتی ہے ویلنس شہل الیکٹرون ریپلشن تھیوری اینڈ ہو جاتی ہے اب نیکس ٹائم ہم جو سٹیڈی کریں گے دیٹ وڈ بی ویلنس بانڈ تھیوری جو کہ ایک نئے کونسپٹ کا ہمارے سامنے لے کے آئے گی تو تیس واس ٹوڈیز ٹوپیک